وہ جھوٹی جھوٹی خبریں دے کے آتی ہے ٹی ٹونٹی کے فائنل میں پہنچایا پاکستان کے کرکٹ امام پہنچی تو اس کے فورن بعد یہ چینج آگے یہ ویسے دیکھو اگر آپ معازنہ کریں تو فیر بعد تو یہ بنتی ہے بھئی ایک طرف ایک آدمی ہے رمیز راجہ اس نے صرف پاکستان کے لیے ٹیس میچز کھیلے میں ورلڈ کپ جو پاکستان جیتی تھی اس ٹیم کا حصہ تھا آخری کیج جس کے اوپر وہ ورلڈ کپ جیتا پاکستان وہ کیچ اس نے پکڑا وہ ساری زندگی کرکٹ سے منصرک رہا ہے دوسری طرف ایک آدمی ہے جو ٹی وی پہ تجزیہ کرتا ہے جس کی چڑیا جو ہے وہ جھوٹی جھوٹی خبریں دے کے آتی ہے تو دونوں میں سے اگر آپ کو کرکٹ کے ادارے کے ٹاپ پہ لگانا ہوں تو ظاہر آپ چڑیا والے کو لگاؤ گے نا آپ اس کو کیوں لگاؤ گے جو کرکٹ ساری زندگی کھیلتا رہا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہم سیاست کے اندر ملوث نہیں ہوں گے تو ہماری سیاست ہوئے ہم تو دیکھ رہے ہیں صرف پاکستان کے عوام کو ایک سکتے رک جا لے رک جا ٹکہ خان ہم دیکھ رہے ہیں صرف پاکستان کے عوام کو نہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں نہ ہم کسی بیرونی طاقت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور امید ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیاست میں ملوث نہیں ہوگی فوج کہ فوج اس پہ قائم رہ گی ہماری تو یہی امید ہے وہ سوال مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے وقت میں اگر فوج میں ان سے کہہ رہا تھا کہ فوج کا سیاست میں انوالمنٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے علاوہ اگر فوج جو ہے ایک نون پارٹیزن جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک پولٹیکل سائٹ کی ایک پولٹیکل پارٹی کی حمایت نہیں بلکہ ملک کی حکومت جو ہے اس کی حمایت کرنے کے لیے یا اس کی حمایت ٹھیک لفظ نہیں ہے مدد کرنے کے لیے ساتھ معاونت کرنے کے لیے کوئی اقدامات کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انہیں نے کہا جی آپ کے لیے کرتے تھا ٹھیک ہے ان کے لیے کرتے تھا نہیں ہے میں نے کہا جنرل باجوا کا خود سٹیٹمنٹ ہے کہ امریکن جو ہے وہ جو حکومت کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ہیلپ کریں کبھی ہم سے کوئی بیان سنا کیا غلط کی ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ملک کی بہتری کے لیے معاونت کے لیے کوئی اقدامات کر رہے ہیں میں کوئی اتراز نہیں ہے اچھا دو دو مختلف چیزیں ہیں آپ نے آہ پہلا والا جو سوال تھا اس اس میں ہاں پشمیل نہیں دو 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 ہزار اٹھارا کے الیکشن نہیں آپ نے پہلے جو کہا نا کہ فروری سے پہلی بات تو میں آن ریکرڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک وہ جا رہے تھے میں یہ پہلی دفعہ نہیں کہا رہا میں ٹی وی پہلے کہا رہا ہوں ہمیں تو نیوٹالیٹی نہیں نظر آئی تھی پہلے تو میں یہ کہہ دوں آہ اب جو ہے نئی لیڈرشپ آئی ہے فوج کی اب دیکھیں آہ نیوٹالیٹی نظر آتی ہے کہ نہیں آتی اس وقت ان مہینوں کے اندر تو ہمیں نیوٹالیٹی نظر نہیں آئی تھی دو ازار اٹھارا کے الیکشن کے اوپر یہ بھی میں ٹی وی پہلے بات کر چکہوں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بہت سی سیاسی پارٹیوں کو اترازات تھے اور ان میں تحریک انصاف بھی شامل تھی آپ سندھ میں جا کے پوچھیں نا لوگوں سے سیاستدانوں سے پوچھیں آف ایر پوچھنا آن ایر ان میں سے پتہ نہیں کتنی میں حمد ہوگی بات کرنے کی نہیں ذرا ان سے پوچھیں کہ کدھر فون کالیں آ رہی تھی کہاں جانے کے لیے کون تحریک انصاف میں آنے کے لیے پریس کانفرنس کے لیے آنے کے لیے شکایت صرف ایک طرف کو نہیں تھی دونوں طرف کو شکایت تھی اچھا آپ پنجاب کی بات بھائی نہیں کشمیر کے صرف نہیں خیبر پختون کا کے الیکشن مکمل ہو چکے ہیں پنجاب کے اندر کبھی بھی بھائی میرے یہ نہیں ہوا کہ الیکشن انانس ہو گیا شیڈیول انانس ہو گیا ٹکٹے ایلوکیٹ ہو گئی لوگ الیکشن کے لیے نکل گئے ہفتہ الیکشن میں رہ جائے اور آپ جو ہے قانون سازی کر کے اس کو تخیر کرا دے یہ اسلامواد میں دوسری طفعہ ہو رہا ہے یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کیا میرے خیال میں تو اس کا جواب مجھے نہیں اس کا تو جواب جو ہے وہ اداروں کی طرف سے آنا چاہیے ایک انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا ہے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم اب سیاست کے اندر ملابس نہیں ہیں اور ہم جو ہے وہ کسی طریقے سے فریق نہیں بنیں گے اور کھلن کھلا پاکستان کا وزیرے داخلہ جو ہے وہ سارے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے ساری قوم کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ مکمل طور پہ سیاست کے اندر شریک ہو رہے ہیں اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا یہ اتنا بڑا الزام نے لگایا ہے